بولی وڈ میں انہا کے نام سے مشہور ابنیتا سنیل شیٹی جنہوں نے اپنے قابلیت کے بلبوتے پر اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے یہی وجہ ہے کہ سنیل شیٹی آج کسی پہچان کے مہتاج نہیں ہے انہوں نے اپنے کریئر میں ایک سے بڑھ کر ایک ایکشن فلمیں دیں ہیں جن میں بارڈر، مہرا اور دلوالے جیسی بہترین فلموں کے نام شمار ہیں تب ہی تو ابنیتا سنیل شیٹی کو بولی وڈ کے سپر سٹارز کی لسٹ میں گنا جاتا ہے لیکن دوستو آپ ان کے بارے میں تو سب کچھ جانتے ہوں گے پر کیا آپ ان کی پتنے کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں، کیا کرتی ہیں اور کیسے دیکھتی ہیں تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں ان دلچسپ سوالوں کے جواب تو بنے رہے ہمارے ساتھ ویڈیو کے انت تک بولی وڈ میں انہا کے نام سے پرسید ابنیتا سنیل شیٹی کا جنم 11 اگست سال 1961 کو کرناٹکا میں ہوا تھا اس لیے ان کی ساری پڑھائی بھی وہی سے کمپلیٹ ہوئی ابنیتا سنیل شیٹی نے سال 1992 میں آئی فلم بلوان سے اپنے کریئر کو ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے اپنے ایکٹنگ کریئر کی شروعات کی جس میں انہیں بطور لیڈ ایکٹر کاسٹ کیا گیا تھا اس فلم میں انہوں نے کافی اچھا پردرشن کیا اور ان کے اسی اچھے پردرشن کو دیکھتے ہوئے کئی اور فلم نرماتاؤں نے انہیں اپنے فلموں میں کام کرنے کا موقع دیا جس کے بعد سنیل شیٹی نے ایک ساتھ کئی فلمیں کی جن میں وقت ہمارا ہے پہچان گوپی کشن مہرا اور دلوالے جیسی کئی فلمیں شامل ہیں ورطمان میں بھی انہوں نے اپنے کریئر کو جاری رکھا ہوا ہے پر یہ بہت ہی کم فلموں میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ساتھ ہی یہ اپنے ریسٹورنٹ بزنس کو بھی سمحالتے ہیں اب بات کی جائے ابنیتا سنیل شیٹی کی پتنی کے بارے میں تو ان کی پتنی کا نام مونی شاہ قادری ہے پر شادی کے بعد انہوں نے اپنا نام مانا شیٹی رکھ لیا ہے جو کی آر ہاؤس فرنیشنگ سلیوشن ٹرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنی میں بطور کریٹیو ڈائریکٹر کام کرتی ہیں ساتھ ہی ایک سیو دہ چلڑنٹ نام کا انجیو چلاتی ہے جس میں یہ غریب بچوں کی مدد کرتی ہے سال 1991 میں مانا شیٹی اور سنیل شیٹی شادی کے بندھن میں بند گئے تھے شادی کے بعد ان کے گھر دو بچے ہوئے جن میں بیٹی کا نام آدھیا اور بیٹے کا نام اہان رکھا گیا آج ان کی شادی کو پورے تیس سال ہو گئے ہیں پر ان دونوں کے بیچ رشتہ آج بھی ایسا ہے جیسے مانو حال ہی میں یہ دونوں کا پل شادی کے رشتے میں بندے ہو تو دوستو آپ کو ان دونوں کی جوڑی کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی بولیورڈ سے جڑی ایسی مسالدار خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں